السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی ایک تمثیل مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نزیلہ کوڑے کی ڈیر کے قریب کڑے ہوئے اور فرمایا دنیا کی طرف آئے آپ نے ایک پرانا چھتھیڑا اور بوسیدہ ہڈی دست مبارک میں لے کر فرمایا یہ دنیا ہے اس تمثیل سے اس عمر کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کی زینت اس چھتھیڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور چلتے پیرتے انسان کی ہڈیا اس ہڈی کی طرح بوسیدہ ہو جائیں گے فرمان نبوی ہے دنیا سب سوش آئین اور شیری ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے عامال سے باخبر ہے بنی اسرائیل پر جب دنیا فراہم کر دی گئی تو انہوں نے اپنی تمام تر کوشش زیورات کپڑوں عورتوں اور عطریات کے لئے وقف کر دی تھی اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ اپنے حضانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا دنیاوی حضانوں کے لئے تو خوف حلاکت ہوتا ہے مگر جس کے حضانے حدا کے ہاں جمع ہو وہ کبھی تبا نہیں ہوں گے آپ نے مزید فرمایا اے میری ہواریوں میں نے دنیا کی عوندے مو ڈال دیا ہے تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگا لینا دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بلائی ناممکن ہے دنیا میں دلچسپی نہ لو اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باہبر رہو دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے اور ایک لمحہ کی ہوائش نفسانی اپنے پیچھے طویل پشیمانی چھوڑ جاتی ہے اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی اور تم اس کے پشت پر سوار ہو گئے تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے نہ اتار دے رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مجھ جگڑو وہ تمہاری دنیا اور تمہاری پس باندہ چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گے رہی عورتیں تو ان کی سوم و سلا سے ہوشیار رہو مزید فرمایا دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے جو خشنودی ہدا کا طالب ہوتا ہے دنیا اس کے طالب رہتی ہے اور اسے رزق بہم پہنچاتی ہے اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے اور موت اسے گدی سے پگڑ کر لے جاتی ہے حضرت موسی بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند یہی دنیا ہے اللہ تعالی نے جب اسے پیدا فرمایا کبھی نظری رحمت سے نہیں دیکھا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنے بہت سارے خیال رکھئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ